کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو صدیوں سے اولاد ہی نہیں ہو رہی ہو پھر اکتویز نکالا جاتا ہے پھر اللہ کے خون سے لکھنے کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں بچہ آوے نہ آوے سال تو بعد بابا ضرور آوے دامنے یک دام یہ تو سب کوشی ہوندہ ہے سگریٹ چرس بوٹی ہار چیز ہوندی بوٹیاں ایک دوجہ دنال مرد سب راتہ رنگی انہوں ہو رہی ہیں جی جی کوئی پتہ نہیں ہے یہ جو کہ بچہ پیدا ہو رہے ہیں یہ کوئی پتہ نہیں یہ نہیں گندگی پلیتی تو بچہ کوئی شخص پیر ہوندہ دعویٰ کر سکتا ہے پیرسن باچو پاک حسین پیرسن پاک حسن پیرسن پاک حسن پیرسن اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کرائیم فائل اور میرا نام یاسر شمون خان ہے آج کچھ ایسے رازوں کے اوپر پردہ اٹھاؤں گا جو درگاہوں کے پاس میلوں میں ہوتے ہیں اکثر آپ نے کبھی ملنگ کی زبان سے نہیں سنے ہوں گے لیکن یہ میرا ایک دوست بھی ہے میری جان بھی ہے یہ کوئی اتنا زہیف آدمی نہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس کی عمر ایسی کو چالیس پہنٹالیس پچاس کے قریب ہے یہ بھی نہایت کھرے آدمی ہیں آپ کو نظر آئیں گے ہر مزار کے اوپر لیکن ضروری نہیں کہ جہاں پر جو شخص بیٹھا ہوتا ہے وہ برا ہوتا ہے ان کے اپنے عقائد ہیں ان کے عقائد سے ہمیں لے نہ دینا کوئی نہیں لیکن مزاروں پر ہوتا کیا کچھ ہے یہ آج ہمیں سب کو صحیح سی بتائیں گے کیا لے دعا ہوں گے سب خیر کرتے ہیں مولاد اکرم مرشد کوئی ایسا مزار نہیں کہتے ہیں تو تسری نا پھرے ہوگا ہنج بالکل پہلے جا اپنا نا دوستوں نے سارے میرا نا جی خشبوس آئیں ٹلان آڑا خشبوس آئیں ٹلان آڑا ٹلان آڑا سے مراد انہوں نے ٹلیاں اپنے پاؤں اور اردگرد پہنی ہوتی ہیں کمر پہ اور وہ کھٹکتی رہتی ہیں اور آواز دیتی ہیں اپنی مجودگی کے اظہار کرتی ہیں پاؤں میں ہر وقت انہوں نے کڑیاں پہنی ہیں ہاتھوں میں کڑیاں پہنی ہیں مندریاں پہنی ہوتی ہیں تو ہر وقت اپنے گلے میں فقیری کا پہن کے وہ اسی اس کو ظاہر کرتے ہیں کہ در حقیقت وہ ایک فقیر آدمی ہے تو سیتہ نہیں دعوی کر دے پلی ہوندہ نہیں جی نہیں سیتہ ہی دسوئے دیکھ یہ کچھ نہیں ہوندہ سیتہ سب کشی ہوندہ ہے ادھر آجا میرا براتو ہی ادھر میری خاتر آجا سب کش ہوندہ ہے بے شک جی سگریٹ چرس بوٹی ہار چیز ہی ہارے کھلا ہار چیز ہوندی ہار چیز بوٹی ہیں دوجہ دنال مرد سب کش راتاننگی انہوں ہو رہی ہیں جی جی کوئی پتہ نہیں یہ جو کہ دا بچہ پیدا ہو رہے ہیں آئے کوئی پتہ نہیں یہ وہ مالک پتہ اللہ علی مام پاک سان مدد سلام مدد سب کچھ بہت رہے ہیں سب چلتا ہے بچے بھی قیب ہوندے نہیں یہ تہی مالک پتہ یوں نہ پتہ ہو رہے ہیں ہم تیس چیز دیلم نے سب کچھ ٹھیک ہے بجو توانوی صاحب نظر آ رہے ہیں آجا ادھر آجا آجا ادھر آجا آجا ادھر آجا 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 ہم نے کسی کی تسلیل نہیں کرنا ہم نے کسی کو رسوان نہیں کرنا انہی گندگی پلیتی دو چکوئی شخص پیر ہوندہ دعویٰ کر سکتا یہ لوگا پتر دندے پھر پیرسن باچھو پاک حسین پیرسن پاک حسن پیرسن آل نبی اولاد علی دیو حسن ہونتے ایٹ پٹی دھے پیر صاحب نکڑا کھڑا ہکشبیر پاکشبیر صحیح شبیر شاہ سابر جتیشہ لال کلندر مست بے مسرے بے مسال لجپا جولے لال جولے لال ناظرین آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں پر جو لوگ آتے ہیں وہ سارے بڑے اکل مند ہوتے ہیں ان میں سے کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو صدیوں سے اولاد ہی نہیں ہو رہی ہوتی اور ان کی خاندان در خاندان یہ مسئلہ چل رہا ہوتا ہے جب وہ اس طرح کے پیر فقیر دیکھتے ہیں تو پھر ایک گدر سنگی نکالی جاتی ہے پھر ایک تویز نکالا جاتا ہے پھر اللہ کے خون سے لکھنے کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں اور اس عورت کے ساتھ جسمانی اس سے سال کیا جاتا ہے اور اس عورت کے مرد میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی بچہ پیدا کرنے کی لیکن بابا جی کے پاس ہوتی ہے بابا جی جب اس عورت کے ساتھ ملتے ہیں اصل تویز دیتے ہیں آجا بچہ بچہ آوے نہ آوے سال تو بعد بابا ضرور آوے بچہ آوے نہ آوے بابا ضرور آوے گا کھری باتیں کر رہے ہیں نا کیونکہ اسے میں جانتا ہوں وہ مانگ کے کھا لیتا ہے اس کا ہے ہی نہیں وہ فراد والا سین اس نے کسی کو کہنا ہی نہیں ہے وہ بڑی چھلانگ بجج ہے تو ایک سگرٹ پکا پی لیتا ہے بڑی چھال بجج ہے کوئی دو دوریاں اس کی بانکی پی لیتا ہے لیکن بولتا سچ ہے بابای سانوے دا سو بابای تلان لے اتتا دا باشو آدھا سگرٹ آبی پی لیتا ہے جیڑا یم دا آدھا مروڑ دا پکا مار دا کیا اتتا کسی کوئی نہیں پی باندھا آدھا ہی سیکھنا ہے باڑ کے اور کوئی نہیں دیندھا کسی نو بھی اتتا یہ بڑیوں دیاں نے تھے جیڑی ہر مزارتوں آکے اٹھ گئے تھے انہ نے بیندہ کی مقصد ہے باشو جیڑیاں ملنگا واس تنے ملنگا واس تنے اچھے لوگوں کے لئے اچھی عورتے بری لوگوں کے لئے بری عورتے بشین عجیڑیاں ملنگا اچھے لوگوں کے لئے بس cuz Колنگا لوگوں Brockian کافی ہو جاندے کاتا ک 태 کو جاند reproduکتا تم مثال تمہ peg Brittانن جنگ پاچ peut تم个ہر آپ WareHOPS ہم اس لئے یا ارتِلِ Oprah یہ جیبی ایکها رہا ہے نہیںhereی سnoonی سلامی کہ کوئی ایک مسؤوم آدمی آگیا ہے کہ آرولاد نہیں ہو رہی بار دا ویزا بھی نہیں لگن ڈیا ہو دا گیڑے کامنو آتھ پاندہ ہے وہ فیل ہو جانتا ہے تاڑے گول آگیا ہے سمجھو تسی بزرگو آرے دو نمبر نہیں نہیں سرکار گال سنو گال سچیاں دی او جا کے حسین دے کرو جا کے بچے منگے لیکن اتو ہی دے منگ دے ناظرین ان تمووں کے اندر رات کو پتہ کیا ہوتا ہے بچے ہوتے ہیں نجائز اور اگر یہ غلط ہے نا تو خدا مجھے غارت کر دے اور یہ بزرگ بن کر لوگوں کے گھروں میں بھی جاتے ہیں اور خدا کی قسم بے اولادی کا غم ایسا برا غم ہوتا ہے کہ وہ جینے نہیں دیتا ساس ہی نہیں جینے دیتی وہ کہہ دی تو پاہوے کسے بابے دنال مل گیا بابا لائے اصل بابا چاہیدہ بچہ نہیں چاہیدہ ہے بابا چاہیدہ چرس دے دو سوٹے لائے اندھے نے تجھو منتر پڑھ دے پڑھ دے اصل منتر دے دے اندھے وہ دے بعد دامنے یک دام یک دام یک دام ہو جاتا ہے یک دام یہ ساری کہانی ہیں یہاں کے سچی ہیں ہمارا معاشرہ ہم صرف ملنگوں کو کتنی حد تک بلیم کر سکتے ہیں جو ان کے پاس آتی ہیں جو ان کو لے کے آتی ہیں ساس بھی کبھی بہو تھی یہ بھول کر سب سے بڑی مجرم تو وہ ہوتی ہے یہ بھی ڈومیسٹک وائلس میں آتا ہے بڑھیوں نے ٹھیکے دار بابا کامالا بڑھیوں نے ٹھیکے دار سار یہ بڑھیوں نے ڈسٹیپیشن ہو رہے کو نہیں نہیں جی ڈسٹیپلین تو سب تھی رکھتا ہے نمڑو کیوں کہ چوک جو یاد کرتا ملے داتا دینے کی دیگریاں بلکہ وار دیں دی وہ پھر وہ وکیل صاحب کی بات سچ ہو جاتی ہے نا پروگرام تو وار گیا وہ اس کا پروگرام وار دیتی ہے یہاں پہ جو مننگنی ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں وہ ساری کی ساری جسمانی دہشت کر دیں وہ بندے کا کچھ نہیں چھوڑتی بندہ کیا کر سکتا ہے ایک دفعہ اسے ملے گا اس کے ساتھ جسمانی تلکت پیدا کر دے گا وہ اس کو نچوڑ لے گی اس کو پورا نہیں کر سکتا میں ucz pissمان ہونڈی کھتی باول آلا چہ اگر ڈام دی سرکار دی صحیح تشریف ہے بابا جی اسی وہ لوگ نہیں ہیں اسی سچیاں ناری آری رہی اسی اتھی آنے ساچنو اپنا آکے اسی منگ ناری نہیں ہے بابا جی اسی بادشاہوں کے بادشاہ ہیں اسی سرکار نار لائی دیلوں ساڑھے توزی گڑھے رہے بیٹھے بیٹھو بادشاہ ہے شبیر شبیر ہار دم شبیر بابا جی فکر کا خانہ بہت بڑا ہے بڑے پیارے دوسرے بلے ہونا آپ کے بادشاہ جی سرکار وارشاہ لکھتے ہیں بے پروائیاں آباج مشوق نہیں سرہ دیتے آباج دیدار نہیں وارشاہ فقیر تلوار گوڑا رن تھوک چاروں کی صدی یار کیا کہنے جنا پاک نگاہوں ہویاں کہیں نہ جاندے تھگے تے کالے پٹ نہ چڑے سفیدی کاغ نہ تھندے بگے شاہ حسین شہادت پین مرنج و مطر آگے نسیوں اسی نینر دیاکھے لگے آپ کو اپنے نینوں کو تیسری آنکھ کے ساتھ تشبیح دینی ہے ملانا ہے انپڑوں والی بات نہیں کرنی جہلوں والی مطلق والی بات نہیں کرنی علی علی آدھر علی آدھر علی آدھر ناظرین جو فقیر ہوتا ہے نا اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے فقیر یہ نہیں کہتا کوئی منتر نہیں پڑھنا شروع ہوتا اس کے پاس کوئی غریب آدمی یا مسیبت میں دکھیارہ آتا ہے نا تو وہ اس کی طرف باتوں باتوں میں دیکھ کے ایسے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ خیر ہو جائے باس خیر ہو جاتی ہے خیر ہو جاتی ہے لیکن یہاں پہ جو بابے ہیں نا یہ کہتے ہیں تاڑی فیزیو تھرپی ضروری ہے وہ فیزیو تھرپی کراتے ہیں ٹانگوں کی حاصل کر کے غلط ہے لہتاں نہیں ایک سو سو اس کران کے طویز فیریو ایک بابی این جی این جی ڈاکٹر سو ورینے بڑے پیارے دوستے سارے یہ جو دام ہوتا ہے جو ملنگ کرتے ہیں ان کا دام ٹانگوں سے شروع ہوتا ہے اور پھر یک دام ہو جاتا ہے یک دام ہو جاتا ہے اگر نا میں میکو جی میرا دل پر سونا کیوں کر اسنو باوا ہوں ویڑے ساڑے وردہ نا ہی لکھ وسیلے پاوا ہوں نہ سونی نہ دولت پلے کیوں کر یار مناوا ہوں بڑی باتیں ہیں میں کیسے کروں آپ سے میں تو یہاں کے راز کھول نہیں نہیں چاہتا اگر کھول دوں تو پتہ نہیں کتنے سارے لوگوں کی شلواروں کے ازار بند کھل جائیں اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ دیلتری آسی